السلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ڈراما سیریل میری باجی کے انڈ کا ہے سب کو انتظار کہ آخر کیا ہوگا رابی کا انجام رابی کے انجام کے لیے سب ہیں بہت زیادہ پر تجسس کہ آخر رابی کا انجام کب ہونے والا ہے رابی کو اس کے کیے کی سزا کب ملنے والی ہے اس سب کا ہیں ہمارے ویورز کو بہت زیادہ انتظار کہ آخر رابی کے انکیر کی سزا انہیں کب ملے گی آہد کب پچتائے گا ایمن کو اس کے سبر کا پل کب ملے گا اور جنید بھائی پہ لگا وہ غلط الزام کب ہٹے گا تو ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا تو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رابی کا انجام کیا ہونے والا ہے اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے رابی کون تھی کہاں سے آئی تھی اور یہاں پر کیا کر رہی تھی یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں رابی نسرین کی بیٹی تھی اور نسرین خود بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور رابی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی لیکن کام کرنا اور اپنی محنت پہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو پھر یہ غلط ہے رابی نے پیسے کمانا غلط طریقے سے شروع کیا کیونکہ اس نے جہاں پر وہ کام کرتی تھی وہاں کے مالکوں پہ نظر رکھی مردوں پہ نظر رکھی اپنی باجیوں کے شہروں پہ نظر رکھی اور یہاں پر رابی کی سب سے بڑی غلطی تھی لیکن رابی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا اور وہ غلطی پہ غلطی کرتی رہی اس کا احد میں انٹرسٹ لیڑا اور پھر آخر کار اس نے اپنے عداؤں سے احد کو بھی اپنے چنگل میں پلسا لیا اور احد نے اس کے ساتھ شادی کر لی اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ احد کو ایمن پر اعتبار تک نہیں ہے وہ ایمن سے نفرت کرتا ہے اور اس نے اپنے بائی پر بھی الزام لگا دیا ہے یہ بہت غلط کی احد نے لیکن اب رابی کب انجام پک کو پہنچے گی رابی کے پاس آ رہے ہیں فون اور وہ بہت گبرا رہی ہیں ان فون کو اٹینٹس کرتے ہوئے رابی کے پاس یہ بار بار کالز کس کی آ رہی ہیں اس بات کا جواب وہ احد کو نہیں دے پاتی اور آخر کار احد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو وکیل ہیں جو اس کو کال کر رہے ہیں ایک وکیل اس نے احد کی جائداد ہتھی آنے کے لیے اور دوسرا ایمن اور احد کی طلاق دلوانے کے لیے یہ ان باتوں کا احد کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ رابی کو اسی پل طلاق دے دیتا ہے اور پھر اسے گرفتار بھی کروا دیتا ہے پولیس سے یہ ہوتا ہے رابی کا انجام اب رابی پچھتاتی ہے تو دوسری طرف آہد ایمن سے معافی مانگ لیتا ہے وہ اپنی کے پر پچھتاتا ہے اور آخر کار ایمن بھی اسے معاف کر دیتی ہے یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بل کل بین ایبورنا thank you